بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزیلی بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے بکرم لے لیا بکرم کی چڑھائی پانچ انچ اور اسے میں نے فول کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی جو لیند ہے وہ تقریباً آپ نے لینی ہے ایٹین انچیز اور جو دیزائن رائٹی کریں گے وہ ہے سیونٹین انچیز تو اس کے لئے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہم نے تین انچ پر اس طرح سے چڑھائی میں اور تین انچ پر ہی گہرائی میں اس طرح سے نشان لگا لیا ہے اچھا اب میں اس کو بنا رہی ہوں اس ٹائل میں کہ گلے کے یہ بالکل ساتھ اس کی لوک آئے گی تو اگر آپ اسے زیادہ چوڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ساڑھے تین یا چار انچ رکھ کے بے شیپ بھی بنا سکتے ہیں اس گلے کی وہ بھی اچھی لگے گی تو اس طرح سے آپ اس گلے کو بنا سکتے ہیں اس کے لئے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں پہ آگے جو نشان لگا رہی ہوں ہوں ون پوائنٹ ٹو انچیز پر لگا رہی ہوں اس کے بعد نیکس جو نشان میں لگا رہی ہوں وہ ہم نے دو انچ پر لگانا ہے یہ دیکھیں ٹو انچیز پر ہم نے اوپر سے میر کر لینا ہے بلکل بکرم کے اوپر سے رہ کے ہم نے میر کرنا ہے اور سیونٹین انچیز پر یہاں سے رکھتے ہوئے سیونٹین انچیز پر ہم اپنا لاسٹ نشان لگائیں گے ہمارا جو ہے وہ ریڈو ہوگا اس کے بعد ہاپ انچ مزید میں نشان لگا ہے جہاں سے ہم بکرم کو کٹ کر دیں گے اب ہم نے یہاں پہ یہ جو ہم نے دو انچ کا نشان لگایا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے ہاپ میں ہم نے ایک نشان لگانا ہے اور یہاں پہ ہم ایک انچ پر نشان لگائیں گے ہاپ والے نشان سے ہی ہم نے یہاں پہ اب ایک نشان لگانا ہے ایک انچ پر ان نشانات کو ہم نے اس طرح سکیل کی مدد سے ملا کے اور یہاں پر ایک ٹوائی انگل بن جائے گی دیکھیں اس طرح سے یہاں پر ایک ٹوائی انگل جوہا ہو گئی ہے اس کے بعد یہ جو اوپر والا ہمارا رہ گیا یہاں پر ہم نے ایک پوائنٹ کا تقریبا مارجن چھوڑتے ہو اس طرح ایک لائن جڑا کر لینی ہے اس کے بعد ہم نے نیچے تک بھی اسی طرح ون پوائنٹ کا مارجن چھوڑتے ہو ایک لائن جڑا کر دینی ہے ہمارے گلے کا پیٹرن ریڈی ہو گیا اب ہم یہاں پر کوائنٹر انچ پر نشان اس طرح سے لگاتے جائیں گے جہاں سے ہم نے بکرم کو کچھ کرنا ہے اور اس کے بعد ان نشانوں کو ملا کے اور ہم لائن جڑا کر لیں گے یہ ہمارا جو کمپلیٹ ہمارا جو نیک کا جزائن ہے وہ بکرم پر ہم نے جڑا کر لیا اور اب ہم اس کو کچھ کر دیں گے اس سے جو ایکسٹرا بکرم تھی اس کو ہم نے کچھ کر دی ہے اب ہم اندر والی سائٹ سے جو بکرم ہے اس کو بھی کچھ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا جو بکرم ہے یہ کٹ ہو گئی ہے اب ہم نے شرٹ کا فرنٹ پار کیا اور اس کی جو الٹی سائٹ ہے یہاں پر ہم نے اس بکرم کو پیسٹ کرنا ہے اس کے لئے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اوپر جتنی ہمارے بکرم کی چھوڑائیاں تین انچ وہاں ہم تین انچ پر یہاں پر ایک نشان لگائیں گے اور اس کو کچھ کر دیں گے ہم نے دھیان سے سینٹر میں رکھنا ہے اس طرح سے اور اسے ہم نے اس کے کپڑے کے اوپر پیسٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے بکرم کو کپڑے پر اس طرح سے پیسٹ کر دیا اور پیسٹ کرتے ہوئے ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ جتنا مارجن ہم نے بکرم میں کچنگ کے وقت چھوڑا ہے اتنا ہی رہے ہم نے اسے بڑھانا نہیں ہے تو اب اس طرح سے کوئی بھی آپ ایکسٹویا فیبرک لے لیں اور اس کو اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے شرٹ کی سیدھی سائٹ پر تو یہ دیکھیں میں نے بکرم کے بالکل ساتھ ساتھ اس طرح سے سلائی لگا دیا اس طرح آپ کو سلائی نظر آ رہی ہے ہم نے بکرم کے اوپر سلائی کو نہیں لے کے جانا بالکل اس کے ساتھ ساتھ سلائی لگانی ہے تو اس طرح سے اب ہم نے ایکسٹویا فیبرک کو کچ کر دینا ہے اس کے بعد یہ سینٹر سے اس طرح سے ہم نے کچ کرنا ہے نیچے تک پہلے ہم سیدھی بالکل کچنگ اس طرح سے کر لیں گے یہاں سے ہمارا کپڑا نہیں نکلے گا یہ جو ہماری ٹوائی انگل ہے یہاں سے ہم نے اپنے کپڑے کو ریموو کرنا ہے ایکسٹویا کپڑے کو اور اس کے بعد یہ کپڑا کچ کرنے کے بعد ہم جہاں ضرورت ہے جہاں زیادہ کپڑا ہے وہاں ہم چھوٹے کچ لگا لیں گے اس کے بعد ہم نے اب اس کو پلٹ کے اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے اور یہ بڑا ایزی لی پلٹ کے اس طرح سے سفائی کے ساتھ سیدھا ہو جائے گا اس طرح کمیز پر بکرہ میں کیچ کر کے جب ہم گلہ بناتے ہیں تو وہ بہت سفائی سے بنتے ہیں اور خاص طور پر جو بگنرز ہیں وہ بھی اس کو بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ اور بہت آسانی اور سفائی کے ساتھ یہ گلہ بن جاتا ہے تو اب یہاں پر ضرورت ہے وہاں پر ہم نے اس کی نوک جو ہیں وہ اچھی طرح کینچی وغیرہ کی مدد سے اس کی کلیر کرنی ہے اور یہ دیکھئے سیدھا ہو گئی یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت ایزی لی یہ اپنی شیپ میں آ جائے گا آپ نے اس کو اس طرح پلٹے جانا ہے اور ساتھ ساتھ آئرن کرتے جانا ہے یہاں سے بھی یہ دیکھئے ایزی لی یہ بلکل بہت اچھی سی اس کی شیپ آئے گی اور کوئی جھول وغیرہ نہیں آئے گا اس طرح ہم اس سے پہلے سارا پلٹ کریں گے اور اسے اچھے سے آئرن کریں گے آئرن کرنے کے بعد یہ جو بکرم نظر آ رہی ہے اس سے ہاف انچ بڑھا کے کپڑے کو اس طرح سے ہم نے کٹ کرنا ہے اور پھر اس کپڑے کو اس طرح ہم فول کر دیں گے اور آئرن کر کے اور پھر ہم اسے ترپائی کر لیں گے یہ سارے کپڑے کو پلٹ کے پہلے میں نے اسے آئرن کیا اور اس کے بعد بیک سائٹ سے بھی میں نے اسے نیٹ کر کے اور اسے میں نے ترپائی کر لیا یہ دیکھئے ایکسٹرا فیبری کو میں نے کچ کر دیا اور باقی فیبری کو میں نے فولڈ کر کے اور اسے آئرن کر دیا اس کے بعد یہ دیکھئے یہ میں نے دوری بنائیا اور اس کی یہ ہم نے پیسیز لے لیا ہے تقریباً 2.5 انچز کے اس کی اب ہم لوبز بنائیں گے یہ یہ میں نے 2 انچ چوڑا کپڑا لیا تھا اور اس کو اس طرح سے میں نے فولڈ کر کے اور سلائی لگائی ہے بلکل کنارے پہ اور اسے پھر سیدھا کر لیا اور تقریباً یہ 1 انچ جو ہے یہ تیار ہے ہمارے پاس اس کو آپ نے پہلے فولڈ کر کے اور پھر سلائی لگانی ہے تو اس طرح سے میں نے یہ پٹیر ساتھ ساتھ ریڈگی کر لی ہے ہر ایک دوری بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کمپلیٹ میری علیدہ سے ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بہت ایزی طریقے سے آپ بھی دوری بنا سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو دوری بنانے میں سیدھا کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ عریب کپڑا لیں عریب کپڑا لیں گے تو اس سے بہت اچھی دوری ریڈیو ہوتی ہے اگر بہت زیادہ عریب کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے تو کم سے کم آپ کپڑے کی چڑائی میں سے فیبرک لیں تو اب یہ دیکھئے یہ جو ہمارا اوپر والا پارٹ ہے گلائی کا گل ہے یہ ختم ہونے کے بعد یہاں پر اس پارٹ پہ ہم نے دو لوپس کو اس طرح سے کیچ کرنا ہے اس طرح یہ دیکھئے میں نے اس کو آگے سے فول کر لیا تھا کپڑے کو اور اس کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنی لوپس کو بھی رکھتے جانا ہے یہاں سے بھی آپ نے اسی طرح کنارے پہ سلائی کو رکھنا ہے جو دونوں سائٹز ہیں انہیں ساتھ اس طرح سے رکھتے ہوئے اور آپ نے لوپس کو ہٹا کے اور کنارے پہ سلائی لگاتے جانا ہے تو یہ دیکھئے یہ کنارے کی سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ جو ہوں گی آپ کی لوپس انہیں آپ ایزی لی جو ہیں وہ سیدھا ہو جائیں گی آپ اپنے ہاتھ سے یا آئرن کی مدد سے ان کو پریس کر سکتے ہیں دوبارہ سے اچھا اس کے بعد اب ہم یہاں پر جو ہم نے پہلے سلائی لگائی ہے اس سے ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے اور یہاں پر ہم نے ایک اور سلائی لگانی ہے اوورال پورے گلے پہ تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو گلہ ہے یہ بن کے ریٹو ہو گیا یہ ہمیں نے آئرن اس کو کر لی اور یہ جو ہماری جو بل سلائی ہے وہ بھی بہت خوب اب آپ اپنے مرضی کے کوئی بھی بٹن جو ہے وہ یہاں پر اٹیج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے بھی اس کی بہت ہی صفائی کے ساتھ ہمارا جو گلہ ہے نا وہ بن کے ریٹو ہو گیا ہے اچھا یہاں پر اب ہم اس کا بٹن لگائیں گے اور بیک اس کا جو قدے ہیں اٹیج کر کے اور بیک کا بھی گلہ بنائیں گے اچھا بیک کا گلہ بھی میں اس کا نورمل رکھوں گی تین انچ عموماً میں رکھتی ہوں اس کی یا تین انچ یا ساڑھے تین انچ تو اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بٹن لگا لیا اور اس کا جو میں نے بیک کمیز کا گلہ وہ بھی ریٹی کر لیا اور اس کو گلے کو ہم نے زیادہ گہرا نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ فرینٹ سے بھی تین انچ اور بیک سے بھی اور ہم نے چڑھائی بھی تین انچ رکھی ہے تو میں بھی پہننے میں اس کو مسئلہ ہو تو ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں جو اوپر والے دو بٹن ہیں وہ ہمارے کھل جائیں گے اور اس کے مزید آگے یہ دو انچ ہم نے نیچے رکھا اور یہ ٹوٹل اس گلے کی جو گہرائی ہے وہ تقریباً چھ ساڑھے چینچ بہن رہی ہے تو اس لئے آپ کو پہننے میں بلکل بھی دکت نہیں ہوگی اس گلے کو اور یہ دیکھیں یہ اس کا بیک گل ہے اور بیک گلے کی ویڈیو بھی میں چینل پر مجود ہے کس طرح سے بنایا جاتا ہے بہت ہی صفائی کے ساتھ اس طرح سے یہ بنتا ہے اور یہ جو بٹن ہیں یہ اس طرح سے کھول جائیں گے یہ میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اور یہ جو ہے نا پورے میں نے یہاں پہ جو بٹنیں چیچ کی ہیں یہ تقریباً پندرہ بٹن ہے تو اس طرح سے آپ بھی چیچ کر سکتے ہیں اور جتنا ہمارا اوپر والے دو بٹن میں مارجن ہے نیکسٹ بھی ہم نے لوپس لگاتے ہوئے اتنا ہی مارجن رکھنا ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے جلدی سے لائک کرتی جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں اللہ حافظ